محبت کے جال میں فسا کر ایک اور مسلمان لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے بھگوہ لوٹ ٹریپ کا شکار ہونے والی اس لڑکی کا نام فرہت ناظنین ہے جسے ایک ہندو لڑکے نے پہلے محبت کے جال میں فسایا اس کا دھرم تبدیل کروایا اس کی شادی کی اور اب دوسری شادی کر کے اس گھر سے نکال دیا یہ لڑکی اب دردر کی ٹھوکر کھا رہی ہے پولیس شکایت نہیں سن رہی ہے اور شادی کے لیے مسلمان سے ہندو بنی یہ لڑکی اسی دنیا میں برباد ہو رہی ہے معاملہ مدھ پردیش کے علی راشپور کا ہے جہاں فرہت ناظ نام کی ایک مسلمان لڑکی نے ایک سائز آفیسر وینے رنگ شاہی کے ساتھ شادی کر لی وینے کے دوبار میں فرہت نے اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا اور اسلام کے بجائے اس نے سناتاں دھرم اختیار کر لیا اور اب وینے شاہی نے فرہت کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے فرہت کا عروب ہے کہ وینے شاہی نے اس کو بچہ پیدا نہیں کرنے دیا ہمیشہ اس قاتے حمل کر آیا اور کہا کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہونا چاہیے فطرت کے خلاف اس کے ساتھ وینے نے سیکس کیا صرف جسم کی آگ بجھایا کچھ سالوں بعد اس نے فرہت ناظرین سے محمود لیا اور یہ لوگ مجھے دہیس کے لیے بہت پرطاریت کیا ان لوگوں نے مجھے اور ہم دوہزار نو سے ہم لوگ ساتھ ہیں اس میں بھی وینے رنگ شاہی نے شادی کرنے کے لیے بہت ٹالمٹول کیا میرے ساتھ اور دوہزار دس میں میرا ابورشن بھی کرایا اس نے اور میرے کو ہمیشہ mentally torture مارنا پیٹنا اور unnatural sex کرنا یہ ساری حرکتیں انہوں نے کریے اب جب میں سب چیزوں سے پریشان ہو گئی اور سب مجھے انہوں نے بہت پریشان کیا ہے سر وہ ایکچولی میرے کو میرے گھر سے نکلوا دیا میرے مکان مالک کو بولا کہ ہم تیرے نام سے ریپورٹ کر دیں گے میرے گھر پر میرے مدر کے یہاں بالا گھاٹ جا کر وہاں پر بھی ان لوگوں نے بہت انگامہ کیا وہاں پر بھی اس نے مطلب پورے ساکچ چھپانا اور ساکچ کو نسٹ کرنے کی کوشش کریے میرے بھائی کو ایک CSP کو اس کا دوست ہے کوئی DSP دوست ہے کوئی وکیل جی تینوں کے سامنے بیٹھا کے بولا کہ آمس ایک میں فساؤں گا دھرمانترین ایک میں فساؤں گا اور شراب رکھنے والے ایک میں تم کو فساؤں گا اگر تمہاری بہن نے مجھے تلاق نہیں دیا تو ان کو وہاں بالا گھاٹ میں اتنا دباؤ بنایا اور دوسری لڑکی کے ساتھ شادی رچالی جسے وہ اپنی بہن کہتا تھا اور ہر سال اس کے ہاتھ پر راکھی بانتا تھا اور اب وہ فرحت پر دباؤ بنا رہا ہے کہ تم جہیز لے کر آؤ نہیں تو تلاق لے کر چلی جاؤ تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے فرحت جب تلاق لینے اور گھر چھوڑنے کے لیے انکار کرتی ہے تو اسے دھمکیاں دی جاتی ہیں جی انہوں نے بولا کہ ہم اس معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم آپ کو دیائی جی ساپ کے پاس وہاں بھیجیں گے اس کے پہلے بھی میں آ چکے میں فریادی ہوں کہ میں کیا ہوں مجھے سمجھ میں ہیں میں کرینل ہوں کہ جو میرے ساتھ ایسا بڑھتا ہو اور پولیس میرے ساتھ ایسا بڑھتا ہو کیوں کر رہی ہے سر میں نیائے چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کی گرفتاری ہو اور ان کو اپرادی کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے میرے زندگی کے بارہ سال اس نے برباد کیا ہے مطلب میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں کیسے مطلب کہوں کہ اس نے کیا کیا نہیں کیا ہے میرے ساتھ ہاں جی انہوں نے دوسری شادی کیا ہے اس سے میں اس کو بہت اچھے سے پہچانتی ہوں وہ دیپانویتا ناغ نام تھا اس کا اور وہ دیبارت ناغ کی پتنی تھی اور اس کا ہزبین ڈائیس پارک میں جوب کرتا تھا اور اکشہ دونوں بھائی نے اس کو دو سال تک راکی بان دی ہے یہ لیڈی نے اس کا دیپانویتا ناغ نام ہے اور وہ میمی اس کا نکنیم ہے تو راکی بان دی ہے اور پہلے میرے سے شادی کر آ اور پھر اس کے بعد اس سے شادی کر کے اس سے ایک بچی پیدا کر لی اسلحے کی سپلائی گنڈا گردی اور دسیوں کیسز میں گرفتار کروا دے گا فرہد نے ان دور میں بھونکوہ پی ایس سی کی اس کی شکایت کی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور نہ ہی توجہ دی گئی اب اس نے اپنے ساتھ ہوئے ظلم اور زیادتی کی شکایت ان دور کے آئی جی ایج سے مشرا سے کی ہے اس میں ایک ان دور کے تھانا بھونکوہ میں پرکن قائم ہے اور اس میں مقتور پہ انہوں نے گرفتاری کے سمجھ میں دیا ہے پور میں ادھکاریوں کو اس میں نے دے فٹ کیا گیا ہے نشی طور پہ اس میں جو پروہاری اور جانچ ادھکاری ہیں ان سے دیفٹ کر جائے گا کہ جلد ہی اس معاملے میں دویچنا سماعت کرے اور سیگھ پرکنک تاپریش میں کروائی سنیشید بیرو ریپورٹ ملہ ٹائمز ملہ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپے اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپے رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند موسیقی